بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حفظ بن غیاس حنفی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بے شک گھر میں اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو وہ اس گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور اس میں خیل کی کسرت ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور شیطان آ کر اس میں بس جاتے ہیں اور اس میں خیر کی قلت ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خرم اگدم ہے کچھ احباب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاری تھی کہ جو قوائد ہم نے اب تک پڑے اور سیکھے ہیں ان کا عملی نفاظ قرآن کریم کی آیات کی مدد سے واضح کیا جائے آج کا سبق اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے تجوید کے کچھ حیثات کا ماننا ہے کہ صرف چار آیات پر مشتمل سورہ القرآش میں تجوید کے بہت سارے اقام آئے ہیں لہٰذا اسی سورہ مبارکہ کی آیات کو بنیاد بنا کر ہم پہلے سے سیکھے ہوئے قوائد کے عملی نفاظ کو سیکھتے ہیں پہلی آیت کا پہلا حرف لام مقصور ہے حرکات کے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اس لیے اس لام کو لام زیر لی پڑھیں گے لام زیر لے پڑھنا مجھول ہے آگے حمزہ کی زیر اور یا ساکن سے یائے مددہ ہے مدد اصلی باریک بھی پڑھنا ہے اور دو حرکات کھینچنا ہے اسے ای پڑھنا ہے اے نہیں لام پر کھڑی زبر دو حرکات لمبی ہوگی الف مددہ کے قائم مقام قاف پیش والا حرف مستالیہ ہے اسے موٹا اور پر پڑھنا ہے را مفتوح شبہ مستالیہ کا حرف زبر کے وجہ سے پر پڑھا جائے گا یا مجزوم سے پہلے را پر زبر ہے اس لیے یہ دونوں حروف مل کر یائی لین ہیں جن کی طوالت ڈیڑھ حرکات کے برابر ہوتی ہے قریش اس لین کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے قریش معروف طریقہ ہے قریش یہ مجھول طریقہ ہے اس سے نہیں پڑھنا اگر اسی آیت پر وقف کر لیا تو زیر کی تنوین والا شین ساکن شین میں بدل جائے گا اس طرح یہاں پر مد عارض لین دو چار یا چھے حرکات کے برابر کرنا ہوگی اگر پہلی آیت کو آگے دوسری سے ملا کر پڑھنا ہو تو اس شین کی تنوین پر اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے جو کہ حرف حلقی ہے حمزہ کی کھڑی زیر اور لام کی کھڑی زبر بترطیب یائے مدہ اور الف مدہ کے قائم مقام ہونے کے جیسے دو دو حرکات کھینچ کر پڑے جائیں گے مقصور ہا کو دیان دے کر ہا پڑھنا ہے حمزہ نہ ہونے پائے میم ساکن کے بعد را مقصور ہے یہاں میم پر اظہار شفی کا قائدہ لابو ہوگا اور میم کو ایک حرکت سے ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا را حرف شبہ مستالیہ ہے زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جاتا ہے ہا ساکن کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس پر قلقلہ نہ ہونے پائے اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا شتا میں شین کو مشدد پڑھنا ہے یعنی پہلے شین ساکن اور پھر شین مقصور پڑھی جائے گی تاکہ زبر اور الف سے الف مدہ بنے گا اور آگے مقصور ہمزہ چونکہ اسی ایک ہی کلمے میں ہیں دونوں یعنی الف مدہ اور عین کے سر کی علامت والی ہمزہ تو قائدہ کے مطابق یہاں مد متصل پانچ حرکات نمبی کرنی ہوگی وصیف میں ساد مشدد بھی ہے زور دے کر پڑھنا ہے اور حرف مستالیہ بھی ہے یعنی موٹا اور پور پڑھا جائے گا ادائیگی کے لیے موں کو عموداں کھولیں گے یہاں اگر وقف کرنا ہو دوسری آیت کے اختتام پر تو فا کی زیر سکون نے بدل جائے گی ساد کی زبر اور یا ساکن سے یائلین بنتا ہے اس آیت پر وقف کرنے پر مد عارض لین کرنی ہوگی جس کی مقدار دو چار یا چھے حرکات میں سے کوئی بھی درست ہے تیسری آیت میں عین مجزوم کی ادائیگی پر یہ خیال رکھنا ہے کہ اسے عین ہی پڑھا جائے حمزہ نہ بن جائے دال پر پیش اور واؤ مجزوم سے واؤ مدہ مدہ اصلی دو حرکات لمبی ہوگی راہ پر زبر کے وجہ سے راہ پر پڑھنا ہوگی با مشدد کو ادا کرتے ہوئے اس پر زور دیا جائے گا تاکہ اس کے اندر جو با مجزوم اور با مفتو ہیں دونوں ادا ہو سکیں ہاں پر کھڑی زبر کو دو حرکات کھینچنا ہوگا ہاں یہ بھی دیان رہے کہ ہاں کو آہ نہ پڑا جائے دال حروف لسویہ میں سے ایک ہے جو کہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں زبان کی نوک سامنے کے دانتوں سے ہلکی سی باہر نکال کر ادا کریں گے زا کا تلفز نہ ہونے پائے چونکہ زال اور لام کا ادغام ہوگا اس لیے درمیان کی حمزت الوصل حصف ہو جائے گی گر جائے گی آگے باقی زبر اور یا مجزوم سے یائلین بنے گی تا پر وقف اس سے ساکن کر دے گا وقف بالاسکان اور یہاں بھی مد عارض لین ہوگی اگر تیسری آیت پر وقف نہیں کیا تو البیت کی تا مقصور کا چوتھی آیت کے اللذی کے لام مشدد سے ادغام ہوگا اور تل لذی پڑا جائے گا اس صورت میں اللذی کی حمزت الوصل ملا کر پڑے جانے کی وجہ سے حضف ہو جائے گی اگر تیسری آیت پر وقف کر لیا تو اس چوتھی آیت کے شروع کی حمزت الوصل کو الف لام کے قائدے کے باموجب زبر دے کر اللذی پڑا جائے گا ظال کی زیر اور یا ساکن سے یائل مددہ یائل مددہ کے بعد مفتو حمزت الف کی شکل والی اگلے کلمے کے شروع میں ہے اس طرح اس یائل مددہ پر مد منفصل ہوگی کیونکہ حرف مددہ اور حمزت دو الگ الگ کلمات میں ہیں اس سے آگے تا ساکن مستالیہ حرف ہونے کی وجہ سے پر پڑا جائے گا اور مجلوم ہونے کی وجہ سے اس پر قلقلہ کرنا ہوگا یعنی تا کی آواز اپنے مخرج سے واپس آئے گی چونکہ یہاں تا ساکن درمیان کلمہ کی ہے اس لیے یہاں قلقلہ صغیر ہوگا اطعامہم کی تا کو حمزت میں بدلنے نہ دیا جائے میم ساکن کے فوراں بات دوسری متحرک میم ہے اس لیے یہاں ادغام شفری کا قائدہ ہوگا میم مشدد پر گھننا کریں گے میم کی آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوگی دو حرکات لمبی کر کے ہونٹ بند ہوگے من کے ساکن نون کے بعد جیم حرف اخفا ہے اس طرح اس نون ساکن پر دو حرکات لمبا اخفا کریں گے زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا پیچھے رکھنا ہے پیش والے جیم اور واو مجزوم سے واو مدہ تشکیل پاتا ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے عائن کی تنوین پر اگر وقف کر لیا تو وقف بالاسکان کے قائدہ کے بمجب یہ تنوین سکون میں بدل جائے گی اور مدعارض ہوگی اگر یہاں وقف نہ کرنا ہو تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں عائن کی تنوین کے بعد واو ہے جس کو یرملون کے قائدہ کے مطابق ادغام سے پڑھا جائے گا واو کی وجہ سے یہاں ادغام ناقص ہوگا واو کی ادائیگی کے لیے ہونٹ گول کرنے ہوں گے کھڑی زبر کو دو حرکات لمبا کریں گے میم ساکن کے بعد میم اتحرک ایک دفعہ پھر آیا ہے یہاں ایک مرتبہ پھر ادغام شفی کے قائدہ کے بمجب میم مشدد پر غنہ کریں گے من کے نون ساکن کے بعد حرف خا ہے جو کہ حلقی حرف ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حلقی حرف ہو تو نون کی آواز پر اظہار ہوتا ہے نون کو ظاہر کرے کے پڑھیں گے من خوف خا کی زبر اور واو مجزوم سے واو لین بن جاتا ہے آیت پر وقف کرنے سے فا ساکن ہو جائے گی وقف بلسکان ہوگا اور فا سے پہلے واو لین ہے اس پر وقف سے یہاں مد عرض لین کرنی ہوگی آپ پوری شورت کی دلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والسیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف ہم سب پر بحثیت مسلمان ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حق کو ادا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لئے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دیکھ آپ بھی عجر کے مستحق بن جائیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں آمین مع السلام